اسلام علیکم ناظرین آپ کو خوش آمدید کہیں گے پروگرام ہر صافیے سے میں ہوں آپ کی میزبان سمینہ رانہ ناظرین پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے اپنے پروگرام کے فارمیٹ میں جیسے آپ کو معلوم ہے ہم اپنے آپ کے آج کی ٹاپکس آپ کے سامنے رکھتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو اہم پریس کانفرنس کی گئی آج اس پریس کانفرنس کے بعد صورتحال کیا بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے ترجمان پاک فوج اور ڈی جی آئی ایس آئی کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی ترجمان پاک فوج کے جانب سے سائفر بیانیے پر کھل کر بات کی گئی ہے اور کہا ہے کہ حقائق کو ڈرامائی انداز میں پیش کیا گیا رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے جھوٹی خبریں پھیلائی گئی ہیں اور اس پریس کانفرنس کے بعد جو سائفر بیانیاں تھا اس کی حقیقت کیا رہ گئی ہے یہ سوال ہم پروگرام میں اٹھائیں گے اور ڈی جی آئی ایس آئی کہتے ہیں کہ وہ آج اپنے ادارے کے لیے آئے ہیں اپنی ذات کے لیے نہیں ہم سوال اٹھائیں گے کہ فوج مخالف بیانیے نے ڈی جی آئی ایس آئی کو پریس کانفرنس کرنے پر مجبور کر دیا اس کے بعد ایک اور پریس کانفرنس کی گئی لیکن وہ گزشتہ رات پریس کانفرنس کی گئی تھی راہمہ تحریک انصاف فیصل بابڈا کی جانب سے بھی ایک پریس کانفرنس کی گئی اس پر بھی ہم اپنے پروگرام میں اپنے مہمانوں کے سامنے سوال اٹھائیں گے کہ کیا اس پریس کانفرنس کا مقصد کیا تھا کیا عمران خان کا لانگ مارچ متاثر ہوگا اس پریس کانفرنس سے چونکہ فیصل بابڈا نے یہ کہا کہ اس لانگ مارچ میں وہ خون اور جنازے دیکھ رہے ہیں سازش دیکھ رہے ہیں ہمارے آج کے مہمان تعرف کرواتی چلوں پائنل میں میرے ساتھ موجود ہیں سجاد میر صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں سینئر تجزیہ کار سجاد صاحب خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام میں رزا رومی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے رزا صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا امبر شمسی صاحبہ ہمارے سے تشریف رکھتی ہیں سینئر تجزیہ کار صاحبی بہت شکریہ امبر صاحبہ آپ نے وقت نکالا اور کمر چیما صاحبی ہمارے آج کے پینل میں موجود ہیں کمر صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں گے بہت شکریہ آپ یہ وقت کا سب سے پہلے سجاد میر صاحب آپ سے سوال ہے میرا پریس کانفرنس بہت ہی اہم سائفر بیانیے کو لے کر ترجمان پاک فوج کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ڈرامائی انداز میں بیانیے بنانے کی کوشش کی گئی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے سائفر بیانیے سے ہوا نکل گئی اس پریس کانفرنس کے بعد یہ ابھی تک جو کچھ ہو رہا تھا ظاہر ہے کہ اس بات کو غیر معمولی کہا جا رہا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر مل کر پریس کانفرنس کر رہے ہیں یہ جو سمجھی ہے کہ فوج کی طرف سے ہائیس ٹیول پر پریس کانفرنس ہے جنرل باجبہ تو نہیں کریں گے اور جنرل باجبہ اس وقت تو خاص طور پر جب وہ ریٹائرمنٹ کا الان کر چکے ہیں اگر پریس کانفرنس کرتے بھی اور اس خیال سے کہ فوج کے خلاب بہت کچھ کہا جا رہا ہے مجھے اس کا جواب دینا چاہیے کرتے بھی تو یہ سمجھا جاتا کہ وہ غالباً ریٹائرمنٹ سے پہلے اگر کر رہے ہیں تو اس کا کیا اثرات پڑتے ہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا ان دو آلہ ترین لوگوں کا جو عوام کے سامنے آ جاتے ہیں پریس کانفرنس کرنا اس بات کا اعلان ہے کہ وہ فوج کے خلاب جو کچھ کہا جا رہا ہے اس پر فوج کے موقف کو فضاحت کے ساتھ پیان کریں دیکھیں پریس بریفنگ تو ہوتی رہی ہے آئی ایس آئی کی بھی آئی ایس پی آر وغیرہ کی بھی آئی ایس پی آر تو خیر اس کا کام یہ ہے پریس کانفرنس بھی کر سکتا ہے لیکن اس طرح ان کا کٹھے ہو کر ایک پریس کانفرنس کرنا اور کھل کر سوالوں کا جواب دینا اور بہت بے ٹوک لفظوں میں کہنا کہ جتنا جس فراوانی سے اور جس آسانی سے اور جس روانی سے جھوٹ بولا جاتا رہا ہے اس پر اگر سچ نہ کا اظہار نہ کیا جائے تو بڑا غلط ہو جائے گا اور اسے بڑے دیکھیں میں ندیم کیا نام ہے جنرل ندیم انجم صاحب کا نام بڑا شاعرانہ قسم کا نام ہے جنرلل کا نام نہیں ہے آج مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بڑی شاعرانہ انداز میں بس پر بھی کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں یہ بات کہی کہ بھئی ہم نے تو اسی وقت بتا دیا تھا ہماری تحقیق کے ذریعے سے بتا دیا گیا تھا کہ یہ کوئی پاکستان کی حکومت کے خلاف سادش کہیں تیار نہیں ہوئی بس کہ یہ بھی بتایا گیا کہ جنرل باجبہ نے تو وہ اس کو دکھانا چاہا تھا عمران خان کو کہ یہ ہے کامرہ کے موقع پر کہ یہ آسی آتی رہتی اور پھر جب چانک کنوں نے پریس کامرس کی ان کی ایک ایک بات پر اور دوسری باتیں بھی ہیں کے بارے میں جو پریس کانفرس میں ازامت لکھتے رہے ہیں کہ بارنے والے کونتے فوج پر ازام لکھتا رہا ہے بہت اس پر بڑی وضاحت کے ساتھ جا گیا کہ ہمارے خلاف کیس بلڈ کیا جاتا ہے تو میرا خیال میں لانگ مارچ کی طرف تو اس وقت اس طرح کا اور اس طرح پھل کر آنا چڑھ کر بیان دینے کے مطلعات جس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم جو ہیں کوئی اگر لانگ مارچ کرتے ہیں تو ان کا جمہوری حق ہے ان کو حق حاصل ہے وہ یہ کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر حکوم کے وقت ہمیں کسی کام کے لئے طلب کرتی ہے تو ہم ظاہر ہے کہ عائنی دستوری ذمہ داری کہ ہم اسے پورا کرتے ہیں اور خاص طور پر یہ وزیران ہم جب چین جا رہے ہیں سعود عرب سے آئے ہیں اور یورپ کے موالک کا نام جا رہے ہیں تو ہم پوچھا گیا نا تو اس کا حصہ نہیں پڑے گا کہ ملک میں ہم آنگی نہیں ہے انہیں کہے ہم ایسے وقت پر وہ پاکستان کی نمائنگی کرتے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ پاکستان کی نمائنگی جو ہے وہ برپور انداز پر ہو ساری باتیں جو مل کر ہوتی ہیں بہت ہی میننگفول ہو جاتی ہیں اور ایسے میں اگر آپ عابدہ کی پریس کانفرنز کی بات کریں گے تو غالباً اس میں آر ڈائمنڈس ان پی نکلتے ہیں اور اس کو بھی ذکر ٹھیک ہے رضا رومی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں ترجمان پاک فوج کی جانب سے سائفر بیانیے پر جس طرح سے کھل کر بات کی گئی ہے آج پریس کانفرنز میں ڈرامائی انداز میں جی شکریہ میرے خاصے میرے صاحب نے بڑی وضاحت سے بات کی ہے آج کی جو پریس کانفرنز تھی اس کی مثال کم ملتی ہے میر صاحب اور دیگر لوگ جو مجھ سے سینئر ہیں وہ بھی اس چیز کی تائید کریں گے کہ آج تک کم از کم میں نے تو نہیں دیکھا کہ کبھی ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں ان کو آکے تو میڈیا سے بات کرنی پڑے اور ان کے ساتھ سینئر جنرل جو ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر وہ بھی موجود ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ غیر معمولی ایک واقعہ ہے اور اس پریس کانفرنس کی معنیویت کو سمجھنے کی ضرورت ہے آپ نے ذکر کیا کہ یہ سائفر بیانیے کی سادی شروع میں خاصے یہ یہ جو ہے سو فیصد اس کو کیپچر نہیں کرتا یہ صرف سائفر بیانیے کی بات نہیں تھی یہ عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی اور ان کی سوشل میڈیا پہ جتھوں نے پچھلے چھ مہینے سے پاک فوج کو بدنام کرنے کی جو ایک مہم شروع کی ہوئی ہے اور اس میں خصوصاً آرمی چیف جو ہیں سٹنگ آرمی چیف دنیا کے کسی ملک میں ایسی مثال مجھے بتا دیجئے میں پھر سب سے کہوں گا جو یہاں پہ ہمارے پینلسٹ ہیں کہ جہاں پہ ایک سٹنگ آرمی چیف کو ایک سیاست دان جو کہ وزیراعظم رہ چکا ہو وہ میر جعفر اور میر صادق کہے اور اپنے لوگوں کو ترغیب دے کہ اس پہ غداری ثابت کریں اور پھر بعد میں جو ہے تنہائی میں رات کو ان سے ملاقات بھی کریں الیکشن کا تقاضہ کریں اور یہ کریں اور وہ کریں اور کہیں کہ جی مجھے باپس اقتدار ملاو یہ دراصل آرمی کی طرف سے ریاکشن ہے اور جس طرح سے وہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے اب یہ کہا ہے کہ بہت ہو چکا ہے ان کی خلاف اور انہوں نے تولرنس کا مظاہرہ کی ہے انہوں نے جو ہے وہ والی چیزیں نہیں کی عمران خان کے ساتھ جو کہ ماضی میں یہ انسٹیوشن اور سیاستدانوں یا لوگوں کے ساتھ کرتا رہا ہے انہوں نے عمران خان صاحب کو بہت لیوے دیا ہے کہ ان کو جو ہے وہ اس طرح سے اب دیکھئے کہ پابندیاں اور جیلیں اور جو وہ ایک وطیرہ ہوتا ہے پاکستان میں وہ تو نہیں ہوا تو انہوں نے تو یہ بڑی وضاحت سے کہا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے یہ ہائے کمانڈ نے فیصلہ لیا تھا کہ وہ بلکل سیاست میں کسی طرح سے جو ہے وہ انوارڈ نہیں ہوں گے اور بلکل وہ جسے کہا جاتا ہے نیوچرل ہو جائیں گے پھر میں نے یہ بھی کہا کہ اس لفظ کو گالی بنا دیا گیا تو یہ اعلان تھا برملا کہ پاکستان کی جو افواج پاکستان ان کی تاریخ رہی ہے سیاست میں مارشل لاؤز کے تحت نہیں مارشل لاؤ حکومتوں کے تحت لیکن موجودہ لیڈرشپ جو ہے ان کا یہ ملکی سیاسی معاملات جو ہیں اس میں وہ نہیں انٹیفئر کرنا چاہتے اور نہیں اس میں پارٹی بننا چاہتے یہ اس کا اعلان تھا آج بھی انہوں نے یہ اعلان کیا کہ وہ پارٹی نہیں بن رہے مراند خان صاحب کی ساری جو لاؤنگ مارچ کی اس وقت جو تیاریاں ہیں وہ بھی اسی سے منسلک ہیں وہ کسی انقلاب کے لیے نہیں ہے نہ ہی وہ الیکشن کے لیے ہیں وہ اس لیے ہیں کہ آرمی چیف ان کی مرضی کا لگے تاکہ وہ آرمی چیف ان کو دوزار اٹھارہ کی طرح واپس لے کر آئے جیسے تیسے جو اقترامات اٹھا کے لیکن اب یہ ہونے والا نہیں ہے آج کی کمس کمپریس کانفنس سے توجہ لگا ہے اور یہ ایک بڑا واضح پیغام تھا امناد خان صاحب کو قوم کو بھی اور میرے خیال سے ادارے نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسے نظر نہیں گریز نہیں کرے کہ جو کچھ سوشل میڈیا کیو پر کیمپینز چل رہی ہیں امبر شمسی صاحبہ آپ کی طرف آؤں گی آپ کیا سمجھتی ہیں ترجمان پاک فوج کے جانب سے پریس کانفنس کی گئی اس کے بعد سائفر بیانیہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے جی آپ سائفر بیانیہ کی بات کریے لیکن اس میں بہت کچھ اہم ہے میں خیال میں کہ سب سے اہم جو ایک جملہ سامنے آیا اور وہ یہ تھا وہی تھا کہ آپ ایسے ہمیں غدار کہتے ہیں لیکن رات کے اندھیرے میں ملتے بھی ہیں اور کچھ غیر آئینی مطالبات بھی کرتے ہیں میں خیال میں کہ یہ سب سے اہم اس میں جملہ نکلا تھا لیکن میں کہوں گی کہ صرف سائفر بیانیہ تو نہیں ہے جو اسے رضا رومی صاحب نے کہا میں کہوں گی بیانیہ کی جنگ ہے اور عمران خان اور آمی کے ٹاپ راس کے درمیان جو جنگ ہے لڑائی ہے وہ اب کھل کے تو تھی لیکن یہ اور بھی زیادہ میرے خیال میں کہ کھل کر سامنے آ رہی ہے اور وہ بھی لانگ مارٹ سے قبل اور یہ بہت میرے خیال میں کہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے دلجسپ بھی ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کا ابھی تک رد عمل نہیں آیا ان کے جو ٹاپ لیفٹرنٹس ہیں ان کی طرف سے تو رد عمل آ گیا لیکن وہ رد عمل بھی بہت ڈیفینسیو اور مدہم قسم کا تھا کیونکہ جس میں کہوں گی کہ سٹرونگ الفاظ میں عمران خان صاحب کے بیانیے کو جیسے آپ نے کہا اس کو ردی میں پھینکا گیا وہ تو سامنے ہے لیکن میں کہوں گی کہ یہ افسوس کی بات بھی ہے کہ ہمیں یہ بھی ہمیں ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اعتراف بھی کرنا چاہیے کہ عمران خان صاحب نے مجبور کیا ڈی جی آئی ایس آئی جن کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو وہ بریس کے سامنے پیش نہیں کرتے ان کی پیشے کے مدنظر رکھتے ہوئے ہیں لیکن کیوں سپائی چیف ہوتے ہیں وہ تو پیچھے رہتے ہیں اندھیروں میں رہتے ہیں اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح سے وہ جس طرح سے اسے قبل جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے ان کی طرح نہیں لیفنڈ ندیم انجم صاحب اپنے آپ کو پیچھے رکھتے تھے تو ان کو بھی سامنے مجبور کیا گیا اور یہ بیانیے کی جنگ کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایک طرف فوج نے جو الزامات بھی لگا عمران خان صاحب کی اس کی بھی واضح طور پر تقدیر تو نہیں آیا صدومر صاحب نے تو یہ بھی کفتہ کہہ دیا کہ ایکسٹینشن کا کئی آفر یا پیشکش کی گئی تھی عمران خان صاحب کی طرف سے ملاقاتوں کی دردیت بھی نہیں کی گئے لیکن جو الزامات عمران خان صاحب بھی لگا رہے ہیں اس کا کچھ جواب تو ملے لیکن یہ جواب در جواب ہے دیکھیں ہمیں یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت ایک اور جو بہت اہم معاملہ ہے وہ عرشل شریف صاحب کا ہے صحافی تھے آج ان کو سپردخواہ کیا کیا تھا اور پوری صحافتی براز بھی اس وقت پریشان ہے سوگوار بھی ہے اور ان کے جو خاندان کے لوگ ہیں وہ بھی ظاہرے جوابات چاہ رہے ہیں انصاف بھی چاہ رہے ہیں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کی موت کو کس طرح سے سیاستی نظر بھی کر دیا گیا ہے استعمال بھی کیا جا رہا ہے اس کے بھی حقائق جو ہیں ہمارے سامنے تب تک نہیں پیش ہوں گے جب تک آزاد ایک تحقیق ہو مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے سپورٹرز میں یہ جو اعتماد کھو بیٹے ہیں ہماری جو آمی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اس کی وجہ سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بھی اگر سامنے حقائق پیش کھوں اس کمیشن کے ذریعے جو وزیر آزم شہواز شریف نے تشکیل دی تھی اس پہ اعتماد نہیں کرنے گے تو میں کہوں گی کہ ہمیں یہ بھولنا نہیں جائے کہ آج یہ بھی دن ہے اور اس بیانیے کے حوالے سے بھی کہ کس نے ارشد شریف کو مشورہ دیا کیونکہ عمران خان صاحب نے تو واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ میں نے ارشد شریف کو کہا تھا کہ وہ ملک سے وہاں جائیں آج جو پیس کانفرنس تھی ڈی جی آئی ایس پر آر کی اور ڈی جی آئی ایس آئی کی انہوں نے کہا کہ کس طرح سے ان کو سہولت کاری ان کی کی گئی تھی ایک چینل کے مالک ہے ان کی طرف بھی اشارہ بھی کیا تو یہ سب معاملات جو ہیں میں کہوں گی کہ بیانیاں جواب درجواب لیکن سوال اب بھی بہت سارے ہیں میں کہوں گی کہ عمران خان صاحب کا جو انقلاب ہے جو لاغ مارچ ہے اس کے حوالے سے اور صفر کے جو سائفر ہے اس کے بیانی کے حوالے سے تو شاید اتنا عمران خان صاحب خود پیچھے ہٹھتے ہیں لیکن اب یہ جو نیا تازہ معاملہ ہے اس پر مزید سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں اور وہ حقائق میں تو ان کا ان کا زیادہ انتظار کر رہی ہوں اور ظاہر آپ کیا آتا ہے کیونکہ انہیں اعلان کیا ہے کہ وہ آج ایک پیٹر سپیس بھی کریں گے پیٹ تو شاید میں نہیں کیا تو دیکھتے آگے جا ہوں ٹھیک ہے کمرشیمہ صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں صورتحال کو اس پریس کانفرنس کے بعد دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ملیٹری اسٹیبلشمنٹ نے آج بڑی چیزیں کلیر کر دی ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ پوری دنیا کے سامنے عمران خان ایک بیگیج تھے اور کیونکہ ماضی میں یہ پتہ تھا کہ یہ حکومت کو لانے میں اسٹیبلشمنٹ نے ایک مدد کی تھی ایک تو وہ چیزیں کلیر ہو گئیں اور جو بیگیج عمران خان ہر وقت بنتے تھے تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ وینڈ کمس ٹو عمران خان کہاں کھڑی ہوئی ہے کیونکہ جو عمران خان بولتے تھے وہ کھاتے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پڑھتا تھا کہ یہ کر رہے ہیں یہ کروا رہے ہیں ایک تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو ویسے تو پتہ کافی پرانا لیکن آج تو بہت بہت کلیر ہو گئی دوسرا اس میں میرا خیال ہے یہ جو چیز نظر آتی ہے مجھے میں سمجھتا ہوں کہ ذاتی طور پر یہ ان کا سامنے آنا ڈی جی آئی سائی کا عمران خان کے لیے ایک بہت بڑا دھچکہ ہے وہ اس سینس میں کہ یہ لوگوں کو بتا دیا گیا ہے اور یہ میرا سمجھتا ہوں کہ اوبرال بھی دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ عمران خان کی شاید وہ سیاسی پوزیشن اب مینٹین نہیں رہے گی ہاں عمران خان کا بیانیہ سائفر کے حوالے سے شاید بڑا کافی حد تک کھڑا رہے گا عوام کے سامنے کیونکہ عمران خان مذہب کارڈ انٹی امریکہ انٹی سٹیٹی میڈیا یہ جو وہ کارڈز کھیلتے ہیں وہ اس پہ اور رہیں گے لیکن عمران خان کیرفل رہیں گے کہ کہیں ان کے اوپر کیسز سزائیں یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ نہ آ جائیں کیونکہ عمران خان اس سینس میں اب وہ اتنے بہادر نہیں رہیں گے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اداروں کے ساتھ اب ان کی ایک کھلی جنگ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے لیکن ایک اور چیز بھی بڑی یہاں ہمیں وہ یہ ہے کہ جیسے ہی آرمی چیف اگلے مہینے جو کہ آج بھی ڈی جی آئی سپی آر نے کہا وہ اپنے ٹائم ان کا کمپلیٹ ہوتا ہے تو جو نئی اسٹیبلشمنٹ آئے گی اس کو بھی دیکھنا ہے کہ اس کا ایک کیا پرسپیکٹیو ہے وہ چیزوں کو کس طرح لے کے چلتے ہیں اور انسٹیٹویشن کی کیا اپروچ ہے اس حوالے سے ابھی تو ایک انسٹیٹویشن نے اپنی اپروچ دکھا دی ہے جو کہ بڑی کلیر اور بڑی خوشائند ہے لیکن آئندہ آنے والے جو لوگ ہوں گے وہ بھی ان کی بھی ایک پرسپیکٹیو ہے اور جس کو عمران خان ویدن دی اسٹیبلشمنٹ بہت سارے کہتے رہتے تھے کہ میری سپورٹ بہت زیادہ ہے میری فوج میں بڑی مدد ہے اور اس طرح کی جو انہوں نے ماضی میں ایک میرا خیال ہے بہت حد تک آئندہ مہینے ڈیٹ میں کلیر ہوگی لیکن آج کبھی اگر عمران خان کا بیان سنیں تو وہ عمران خان نے جو ویڈیو بیان جاری کیا انہوں نے کہا میں حکومت گرانے نہیں آرہا so it means کہ عمران خان کو پتا ہے کہ where does he stand now now ان کے ساتھ judiciary کی معافی کرے گی اگر law and order کا مسئلہ پیدا کریں گے نہ اسٹیبلشمنٹ جس طرح ڈی جی آئی سپی آر نے کہا کہ آرمی چیف کہتے ہیں ہم کسی کو فساد نہیں کرنے دیں گے کسی کو نظام خراب نہیں کرنے دیں گے law and order کا مسئلہ پیدا نہیں کرنے دیں گے so عمران خان کو اب ایک جیسے کہتے ہیں نا اپنی public opinion تو build کرتے رہیں گے جس میں بہت زیادہ وہ کامیاب ہیں ابھی بھی لیکن وہ اب ایک caution بھی رہیں گے ٹھیک ہے جی ہمارے پہلے سیکمنٹ کے حوالے سے تمام مہمانوں کا تجزیہ سامنے آگیا ایک بریک کی طرف جانا ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو فیصل وابڈا کی گزشتہ رات کے پریس کانفرنس کے حوالے سے بھی ہم سوال اٹھائیں گے کیا اس پریس کانفرنس کے بعد عمران خان کا لانگ مارچ متاثر ہوگا یا نہیں ساتھ رہیے بریک کے بعد واپس آئیں ناستین بریک کے بعد ایک پر پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے پروگرام ہر زاویے سے ہمارا دوسرا سوال ہمارے مہمانوں کے لیے گزشتہ رات کی پریس کانفرنس فیصل وابڈا نے کہا کہ عمران خان کے لانگ مارچ میں وہ خون دیکھ رہے ہیں لاشیں دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی باتیں کی کہ اس لانگ مارچ کی آرڈ میں ساسش کی جا رہی ہے یہ بھی کہہ گئے کہ کچھ لوگ ذاتی مفاد کے لیے لوگوں کو مربانا چاہتے ہیں اس پریس کانفرنس کے بعد کیا اب عمران خان کا لانگ مارچ متاثر ہوگا کیا خوف و حراس پھیل جائے گا کیا صورتحال بنے گی کیونکہ کل جمعہ ہے کل سے آغاز ہو جائے گا سب سے پہلے رضا رومی صاحب آپ کا تجزیہ لینا چاہوں گی اس پر دیکھئے بات یہ ہے کہ لانگ مارچ جو ہے وہ اب اعلان ہو چکا ہے اور وہ اب ایک ریالیٹی ہے اور کل اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا اس کے اوپر مزید جو ہے عمران خان صاحب کی پالیسی ہوتی ہے ابھی یہ ذکر ہو رہا تھا کہ انہوں نے شاید یہ کہا کہ ان کا مقصد حکومت گرانا نہیں ہے تو شاید وہ اپنی جو ہے اسٹریٹیجی اس میں کچھ تقدیلی کریں لیکن میرا نہیں خیال وہ اسی عظم کے ساتھ آگے بڑھے ہیں کہ وہ پہنچیں گے اسلام آباد پہرے رستے میں وہ اپنی شو آف سٹرنگٹ کریں گے کہ عوام ان کے ساتھ ہیں اور پھر وہ اسلام آباد جب پہنچتے ہیں تو ان کا کمس کم ارادہ یہی ہے کہ وہاں پر حکومت کو ریسٹیبلشمنٹ کو مجبور کیا جائے کہ وہ نئے الیکشنز کی تاریخ کا اعلان کریں اب دوسری جانب حکومت جو ہے انہوں نے پہلے سے ہی اس جیس کو بڑی واضح طور پر ایک بار نہیں کئی بار انہوں نے کہا ہے کہ وہ ان کو وہاں پہ نہیں انٹر ہونے دیں گے اور کانفرنٹیشن جو ہے وہ اب یقینی ہے ان دونوں سائٹس کے جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں تو اس کانفرنٹیشن کا فائدہ نہیں ہوگا پاکستان کو نہ ہی عمراند خان صاحب کو ہوگا نہ ہی حکومت کو ہوگا اس سے صرف انتشار اور افراد تفری پھیلنے کا اندیشہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ ابھی بھی وقت ہے کہ کچھ بیک دور مذاکرات حکومت انیشیئٹ کرے اور کچھ معاملات تیگ کریں تاکہ یہ اس نہج تک معاملات پہنچ جائینا جی رضا رومی صاحب آپ سمجھتے ہیں ہو سکتے ہیں معاملات پہ ابھی کچھ وقت ہے چونکہ ابھی صبح ہی آغاز ہوگا کیا کچھ ایسے خبریں ہیں اگر آپ کو یاد ہو نواز شریف نے جب لانگ مارچ چیف جسٹس اور ججوں کی بہالی کے لیے شروع کی تھی وہ بھی نکلے تھے لاہور سے اور گجراوالا پہ رک گئے تھے کیونکہ ان کو کوئی کال آگئی تھی اہم تو ایسی اہم کالنج جب آ جائیں صحیح اور اس میں انترونشن ہو جائے تو پھر معاملات تھنڈا ہو جاتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اہم لوگ اہم کالیں کرتے ہیں نہیں امبر شمسی صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں خان صاحب کا لانگ مارچ متاثر ہوگا فیصل بابڈا کی پریس کانفرنس کیا انتشار کی طرف جائے گا معاملہ یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ افام و تفہیم ہو سکتی ہے ابھی بھی پہلے رضا صاحب نے جو بات کی شاید رضا صاحب بھی امید کرے کہ جب امران خان صاحب گجراوالا پہنچیں گے تو ان کو بھی ایک کال آئی گی اور مہین رکھ جائے گا لیکن ہم کال کا کیوں انتظار کریں اور فیصل بابڈا کو اتنا ہم سجید کی سے کیوں لے رہے ہیں جو جیت تھی کراچی سے وہ کتنی مارجن کی تھی شہباز شریف کو انہیں شکست دی تھی بہت کم مارجن تھا اور وہ کافی متنازر رہا اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ فیصل بابڈا صاحب چاہتے تھے کہ اگر ملک میں ان کو ڈٹکا دیا جائے تو ملک صدھر جائے گا یہ بھی کہا تھا کہ ایمان خان صاحب چاہے 200 لیٹر تک پہنچا دیں لوگ ان کو پھر بھی سپورٹ کریں گے فیصل بابڈا کہ چکے ہیں جب کراچی میں یہاں ایک حملہ ہوا تھا تو وہاں وہ اپنے پسٹول لے کر پہنچ گئے تھے ملک کا دفاع کرنے کے لئے اگر کوئی تبیسل فیصل بابڈا صاحب کی پریس کانفرنس سے کچھ مٹیر چینج آئے گا لانگ مارچ میں یا کوئی ثبوت پر نہیں کیے جو ان کے دعوے تھے کچھ الزامات تھے تو میں خیال میں یہ خام خیال کیونکہ فیصل بابڈا صاحب کو سنجیتی سے نہیں لیا جا سکتا ان کے امران خان صاحب کی اپنے ووٹر سپورٹر جو فیصل بابڈا کی نا اہلی ہے اور جو انہوں نے اپنی شہریت کے بارے میں الیکشن کمیشن اپنے جمع کرواتے وقت اس کو ان کی دفاع کرتے تھے امران خان صاحب خود انہوں نے قانون میں تقدیلی لے کر آئے تھے تاکہ فیصل بابڈا صاحب کو فسلیٹیٹ کیا جائے تو فیصل بابڈا صاحب کے وقت کر رہے تھے میں یہ کہوں گی کہ وہ بابا رمیشہ آستین کے صاحب کی بات کرتے لیکن اس وقت جو پی ٹی آئی کے حلکوں میں بات ہو رہی ہے فیصل بابڈا صاحب خود آستین کے صاحب نکلے لیکن پھر یہ بھی بندہ ہے کہ ان کو بھی امران خان صاحب نے اپنے قریب رکھا سہولہ کاری بھی کی سب کو معلوم تھا کہ فیصل بابڈا صاحب کس کے درمیان ایک پل بھی بنتے ہیں تو کیا فیصل بابڈا صاحب ظلفکار مرزا بن جائیں گے چودی نصار صاحب اور ظلفکار مرزا کی بھی آپ نے دیکھا کہ کیا ان کی تاریخ پر ان کے ساتھ کیا ہوا جب وہ اپنی جماعت سے الہدیہ اختیار کرتے ہیں تو پھر ان کا سیاسی کریئر بھی ختم ہو جاتا ہے تو فیصل بابڈا صاحب نے شاید اپنے ایک ناہلی کے خلاف کیا شاید اپنے ضمیر کی آواز تھی کون سے ضمیر کی آواز تھی لاغ مارش تو ہوگا کہ امران خان صاحب نے اعلان کر لیا ہے خونی ہوگا یا نہیں ہوگا میرا خال میں کہ اس کی مجھے ضرور فکر ہے فیصل بابڈا صاحب کی پریس کانفرنس کی وجہ سے نہیں ہے اس لئے کیونکہ آج بھی دوبارہ سے دہرایا گیا پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس آئے اور ڈی جی آئی ایس پی آئی کی طرف سے کہ جو آرمی چیف سے قبل کہہ چکے ہیں کہ انتشار نہیں ہونا چاہیے تو اس کا مطلب کہ حکومت کے جو ارادے ہیں کہ اس کو انتشار کو روپنے کے لیے تو اس کو سپورٹ بھی ملے گی پوج کی طرف سے ظاہر قانون بھی موجود ہے اور وہ اختیار ہوتا ہے حکومت کا حکومت وقت کا عمران خان صاحب کا لانگ مارچ اب اس کا کیا حدف ہوگا سوال یہ بھی بنتا ہے آج کی پریس کانفرنس کی بات کیونکہ الیکشنز پہ تو بہت سختی سے ظاہر ہے اس کی تو تردیل کی گئی ہے جلد الیکشنز نہیں ہوں گے دوسری طرح فرامی چیف کے پوائٹمنٹ کی حوالے سے بھی آج آپ کو ایک پیغام مل چکا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اب لانگ مارچ کیا دوبارہ سے وہی والا دوزار چودہ کا دھڑنا ہے جہاں آپ کو کچھ نہیں ملا آخر میں اور پھر آپ نے کہا کہ ہم تو ایک اوئرنس جو ہے وہ پھیلا رہے تھے what is going to be the end result اب عمران خان صاحب کیا چاہ رہے ہیں اور کیا ہوگا دیکھتے ہیں یہ تو ابھی پتہ چل جائے گا کل سے سجاد میر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے امبر صاحب نے کہا کہ اس پریس کانفرنس کو تو وہ سنجیدگی سے نہیں لیتی لیکن وہ کنسرن ہے ان کا کہ یہ لانگ مارچ کھونی ہوگا یا نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ لانگ مارچ اب کل ہونے جا رہا ہے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال کو سر سجاد میر صاحب لیکن پریس کانفرنس کو تو انہیں سنجیدگی سمبر نے نہیں دیا لیکن میں پریس کانفرنس کو سنجیدگی سے لیتا ہوں ہاں فیصل بادرا کے بارے میں جو ان کی رائے ہیں اس پر اقلی کرتا ہوں کانسل خانے پر حملہ ہوا وہ پسطول لگا کے وہاں پہنچ گئے اس کے علاوہ یہ ہوا کہ جوتے رکھتے پروگرام میں آمجود ہوئے اپنی موڈسیکل کو بڑی سی موڈسیکل کو کچھ اپنے گارڈ کے ساتھ چلاتے ہوئے وہ ایشے شو کیا کہ میں اپنا ایک رنگ دکھاتے تھے انہیں کہا کہ اللہ نے کچھ دیا ہوا تھا جو تو طاقت جو دی ہے وہ میری دولت ہے دولت پہ بڑا ناز ہے اپنے انداز پہ بڑا ناز ہے اپنے موڈسیکل پہ ناز تھا اپنی پسطول کے لگانے کے انداز پہ ناز تھا یہ ساری باتیں جوتے رکھنے پہ ناز تھا لیکن یہ بات تیہ ہے اور کل انہیں مانی بھی کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ سے تعلق آتے ہیں ہم ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا موقع آتا ہے جیسے میں نے نواز شریف کے زمانے میں دیکھا کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نواز شریف پہ جان دینے کو تیار ہیں لیکن اگر نواز شریف نے فوج کے ساتھ لڑائیں کی تو ہم فوج کے ساتھ ہوں گے نواز شریف کے ساتھ نہیں ہوگے اس طرح امران کے ساتھ بھی بہت سے لوگ ایسے موجود ہوں گے جو فوج کے ساتھ کلیش نہیں چاہتے میں دونوں کو کپیر نہیں کرتا سب یہ کہتا ہوں جو فوج کے ساتھ کلیش نہیں چاہتے ان کا فعال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کلیش فوج کے ساتھ کلیش کے ساتھ نسلیہ کے طور پر بڑے غلط پریسیڈنٹ ہے ہو سکتا ہے اب جو واردہ نے پریس کانفرنس کی میرے لیے حیران پون اس لیے تھی کہ تمام چینل اس کا اعلان کر رہے تھے کتنے بڑی پریس کانفرنس کریں گے اس کو بڑی اہمیت دی جاری تھی اور خاص طور پر وہ آئے اچھا ہو سکتا ہے کہ عشر شریف سے ان کی دوستی ہو وہ انہوں نے شو بھی کی اپنے تعلقات بھی ظاہر کیا اور یہ بھی پہلی بار انہوں نے رویل کیا تھا کہ جس ہاؤس فارم ہاؤس پر رہا رکھا گیا تھا وہاں عام آدمی ایسی نہیں کہا ایسے رکھا گیا ان دو لوگوں پر شک بھی سب سے پہلے انہوں نے ظاہر کیا اور یہ بھی کہا کہ نہ اسٹیبلشمنٹ اس پر شامل ہے نہ کچھ سیاسی سیاسی بارت ہاں اپنی جماعت کے پی ٹی آئی کے بارے میں کہا اس کا ایک ہلکہ ہے گروپ جو ہے وہ اس کے ملوث ہو سکتا ہے اور ہے اور اب آج دی جی اسی نے بتا دیا آ آہ لی جی آئی اس پہ نے سید بتایا تھا کہ آہ وہاں سےיד alert جاری کیا خیبر اپکونکہ کی حکومت نے اپنے دفترے خارجہ کے اور یہ کہا گیا کہ وہ ان کو کہا گیا کہ جاری کریں خاص طور پر آہ چی ارنسٹر نے کہا تھا اور 승ریعت کے بعد ان کو مجبور کیا گیا کہ ملک چھوڑتے اور آگے کی کہانی تو سب لوگ کہتے ہیں کہ اب تحقیق ہو رہی ہے پہنچنا چاہیے یہ درست بات ہے درست بات ہے لیکن یہ دیکھا جائے کہ پیسر وابرا کی پریس کانفرنس جو کی وہ بندہ مجھے لیکن اس کی پریس کانفرنس اس موقع پر اور اچانک ہونا یہ میں کل ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ ان لوگوں میں سے ہے جب اسٹیپلیسمنٹ سے لڑائی دینا نہیں چاہتے اور امران کو بتا رہے ہیں کہ اسے نفیجے کے طور پر کیا سازش ہو سکتی ہے اور اور وہ جس کو پکنک بنانا کہتے ہیں وہ خون اور پہلے تو حریکہ انصاف ہی کہا کرتی تھی کہ خونی گویا یہ ریڈی ہوگی لانگ مارچ ہوگی اب وہ کہتے ہیں کہ پکنک بنانے جا رہے ہیں اور پکنک بناتے ہو رہیں گے پتہ نہیں کیا نقشہ بننے والے ٹھیک ہے کامر شیما صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے سر دیکھیں فیصل ورڈا صاحب جو ہے وہ کوئی اتنے سیریس کریکٹر نہیں ہیں لیکن وہ ان کے کی وجہ سے یا ان کے اپنے خاص قسم کا سٹائل جس طرح پہلے ڈسکس کیا گیا ہے یہاں پہ وہ اب خبروں میں رہتے ہیں اور عمران خان بھی ذاری بات ہے انہیں کوئی اتنا سیریس کریکٹر نہیں سمجھتے سوائے اس کے کہ ان کے شاید اسٹیبلشمنٹ سے ماضی میں تعلقات تھے اب وہ ذاری بات ہے وہ تو ہوں گے ابھی بھی لیکن عمران خان جو ہے وہ ان کو شاید اس واجہ سے سیریس لیتے ہوں گے ایک انویسٹر ہے اور بہت ساری چیزیں اس طرح کے جو کریکٹر ہیں وہ بہت ساری جماعتوں سے مل سکتے ہیں وہ ایسے ہوتا ہے لیکن یہ بھی بات چل رہی ہے کہ اس طرح کے وہ کریکٹر جو اور پی ٹی آئی کے اندر موجود ہیں ان کو مزید ایکسپوز کیا جائے اور ان کو نکالا جائے اور عمران خان کو کمزور کیا جائے دوزار گیارہ سے بعد سے لے کے سب لوگ جو پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے وہ سارے نظریاتی لوگ تو نہیں ہیں تو بہت سارے لوگ آپ کو مل سکتے ہیں جو ایک ایک دو دو تین تین آپ کو مل جائیں گے اور پی ٹی آئی میں بھی بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی جو ہے وہ شامل کرائی گئی تھی اور وہ موجود ہے لیکن ظاہری بات ہے ہی علاقہ دیکھتا ہے اور ووٹنگ دیکھتا اور اس کے حساب سے ڈسکس کرتا ہے آئی اوورال میں سمجھتا ہوں کہ فیصل وارڈا کی جو پریس کانفرنس ہے اس سے الامز تو بڑھ جائے ہیں لوگ پریشان تو ہوں گے لیکن لارجلی کوئی اتنا شاید فرق نہ پڑے لیکن آج کی پریس کانفرنس ویسل وارڈا کا آنا اب میڈیا کے اندر ایک محول ضرور بن گیا ہے اور بہت کچھ ہو رہا ہے پہلے یہ ہونا تھا کہ عمران خان نے لانگ مارچ کرنا تھا تو صرف لانگ مارچ ڈسکس ہونا تھا اب لانگ مارچ ڈسکس تو ہوگا لیکن یہ جو جو ڈیویلپمنٹس ہوئی ہیں اور خاصہ ساتھوں پہ جو عرصہ شریف کا جنازہ اور وہ جو ڈیتھ تھی وہ ڈسکس ضرور ہونا تھا لیکن اب عمران خان کے لانگ مارچ اور ان کی سٹوری کے علاوہ اور بہت ساری ایسی سٹوریز ہیں جو ڈسکس ہوں گی سو بیسیکلی ان ون وی یہ ڈسکریڈٹ بھی کرے گا عمران خان کے لانگ مارچ کو لیکن لارجلی جو اس وقت سوشل میڈیا سے رسپونس سارا چیزیں آ رہی ہے اٹسیمز کے لوگ جو ہیں وہ شاید عمران خان کے بیانیے کے ساتھ انٹیکٹ رہیں گے ٹھیک ہے جی ایک بریک کی طرف جانا ہے ناسم بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم اپنا تیسرا سوال اپنے مہمانوں کے سامنے رکھیں گے ہمارے ساتھ رہیے ناسم بریک کے بعد ایک پر پھر سے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے پریس کانفرنس کے حوالے سے ہی میرا تیسرا سوال ہے دی جی آئی ایس آئی کی جو انہوں نے جو گفتگو کی پریس کانفرنس میں اس بارے میں بات کریں گے امرو شمسی صاحب آپ کیا سمجھتی ہیں جیسے ہم پہلے بھی پروگرام کے پہلے سے میں بھی ڈسکس کر رہے تھے کیا یہ فوج مخالف بیانیاں تھا جس نے آج دی جی آئی ایس آئی کو پریس کانفرنس کرنے پر مجبور کر دیا میرے خواہد میں جو عمران خان صاحب بار بار دقارین میں الزامات لگا رہے تھے نام نہیں لگی ڈرٹی ہاری کہتے تھے کبھی مسٹر ایکس ان وائے کہہ رہے ہوتے تھے ابھی انہوں نے جو عرشد شریف مرہوم کے معاملے پر جو الزامات لگا ہے ظاہرے چھپتے ہیں لگتے ہیں اور اسی لیے مجبور کیا لیکن میں کہوں گی کہ یہ غیر معمولی تو ضرور ہے اور غیر معمولی اس لیے ہے کیونکہ ڈی جی آئی ایس آئی کو جیسے میں پہلے بھی اپنے بات کی تھی سیگمٹ میں کہ ان کو ان کی ان کا جو کام ہے ان کا جو پیشہ ہے اس سے یہ تعلق ہے کہ وہ رو پوش رہے وہ سامنے نہ آئے بہت واضح طور پر میں کہوں گی کہ یہ فوج نے اعلان جنگ عمران خان صاحب کے خلاف بھی کیا ہے لا تعلقی کا اظہار جو ہم کہتے رہتے ہیں یہ لا تعلقی کا اظہار ہے بہت واضح طور پر اسے قبل ہم فیصل وارڈا صاحب کی پریس کانفرنس کی بھی بات کر رہے تھے یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ ان کے تعلقات کس کے ساتھ ہیں وہ کیا کہتے ہیں تو یہ ایک کے بعد ایک پریس کانفرنس جو ہے اس سے یہ واضح رہتا ہے کہ عمران خان صاحب کے لانگ مارچ سے قبل جو مجبور کیا گیا ان پریس کانفرنس کا کرنے کے لیے یہ ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہے اور وہ ایک حد تک تو ایک کامیاب ہو سکتا ہے اور یہ آپ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس پہ یاد زیادہ یقین رکھتے ہیں کس کے بیانیے پہ زیادہ یقین رکھتے ہیں کس کی الزامات پہ زیادہ یقین رکھتے ہیں عمران خان صاحب کے لیے مشکل بھی ہے ضرور ہے اس لیے کیونکہ ان کے مطالبات جو سے میں پہلے بھی کہا کیا مانے جائیں گے اب مطالبات ہیں کیا اب تو وہ بھی اس پہ بھی ابحام ہے پہلے تو ابحام تھا نا کہ لانگ مارچ ہوگا یا نہیں ہوگا اور یہی سمجھ میں آرہا تھا کہ جو پس پردہ جو بات چیت ہو رہی تھی کوشش کی جاری تھی پاکستان تحریک انصاف کے خاص رہنماؤں کے کی توسط سے خاص طور پر صدر علوی قسم کے دار سامنے آتا ہے تو وہ ناکام رہی ہیں جس کے بعد یہ لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا ہے تو یہ جو تضاد ہے اس پہ تو ظاہر ہے بہت کھل کر آج بات بھی تھی آج کی پریس کانفرنس میں تو میں سمجھتی ہوں کہ جو آخر میں سواری کہ تھوڑی سی ایکو آ رہی تھی اپنی جی جی میں اسی پر بات ختم کرتی ہوں کہ پیس کانفرنس کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ ان کو مجبور کیا گیا کیونکہ الزامات ایسے تھے لیکن اٹھو ناک سیٹل دا مایٹر یہ میں بتا دوں کیونکہ جو عمران خان صاحب کا سپورٹر ہے اس کو آپ پرائم کیا گیا ہے ان کے جو سلوگنز ہیں ان کے جو ریلیز ہوتی ہیں جو سوشل میڈیا بے بات چیت چل رہی ہوتی ہے اسے آپ کو ابھی بھی ظاہر ہو رہا ہے ان کے جو حلکوں میں بات چیت چل رہی اسے بھی ظاہر ہو رہا ہے سو وہ غم و غصہ وہ تھنڈا نہیں ہوا یہ جو تفریق ہے جو ہمیں معاشرے میں نظر آ رہی ہے انٹی اسٹابلشمنٹ ہو جائے انٹی ملیٹریز کو کہہ دیں انٹی پی ڈی ایم بھی کہہ دیں وہ تفریق تو ختم نہیں ہوئی بلکہ میں کہوں گی کہ ابھی وہ غم و غصہ موجود ہے اور اسی کا خطہ ہے کہ اگر یہ لانگ مارچ ہوتا ہے اس کا ایکسپریشن اگر ان کو ملتا ہے عمران خان صاحب کے ذریعے تو پریشانی تو ہوتی ہے لیکن دوسری طرف یہ بھی سوال بنتا ہے کہ جب اس کے اہداف واضح نہیں ہیں اور اگر ایسا طبقہ ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہے جو مستقل دھرنا نہیں دے سکتا تو پھر اس کا انٹ گیم پھر کیا بنے گا ٹھیک کمر شیمہ صاحب آپ کیا کہیں گے جی آواز آ رہی ہے آپ کو میری جی کمر صاحب جی کمر صاحب کہیے کا دیکھیں یہ جو پریس کانفرنس کرنا اس کا ذاری بات ہے ایک سمپل سا مقصد ہے اور وہ ان کو جو چیزیں ہیں وہ ایک حد سے بہت آگے جا چکی تھی اور یہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے کہ جو ادارہ ہے وہ ڈی مورلائز ہو رہا تھا اس کے اندر یہ چیزیں آ رہی تھی کہ یہ کیوں کر کی اس طرح کیا جا رہا ہے شاید ہم ہی جو ہیں وہ قصور ہوا رہے ہیں تو یہ سامنے آنا میرا خیال ہے بہت اچھی چیز ہے جہاں پہ شاکنگ بھی تھی اچھی بھی تھی اس سنس میں لوگوں کو پتا چلا کہ عمران خان صاحب یہ جو اتنی بڑکیں مارتے ہیں لوگوں کے سامنے عوام کے سامنے کہ میں بڑا صادق ہوں سچا ہوں عمران خان صاحب کی کوشش یہ کی ہے وہ یہ نہیں کہتے پاکستان میں رول آف لاؤ ہو وہ یہ نہیں کہتے کہ ادارے اپنی حدود میں رہ کے کام کریں وہ یہ کہتے ہیں ادارے میرے لیے کام کریں اس چیز کو آج انہوں نے بتا دیئے کہ ادارے اگر فوج میرے لیے کام کرے گی تو فوج ٹھیک ہے اچھی فوج ہے اگر نہیں کرے گی تو میں اسے کنٹروورسل بنا دوں گا میں انہیں نیوٹرل کہوں گا میں جانور کہوں گا میں کچھ کہوں گا تو وہ بیسیکلی وہ چیزیں کلیر کی گئی ہیں جو پبلک میں لوگوں کو پتا نہیں تھا جو سے لوگ سمجھ دیتے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ شاید بڑا کوئی اس وقت بڑا علم بلند کر رہے ہیں پاکستان میں کونسٹوٹیشن کی سربلندی کا اور بڑی کوئی بہادری کی بات کر رہے ہیں یہ وہی جنرل باجوہ ہیں جو عمران خان صاحب کو لے کے امریکہ چین میڈلیز اور ہر جگہ جا کے ان کی مدد کرتے تھے ورنہ عمران خان صاحب کی تو جان پرچانی کوئی نہیں دی اور ایزے پرائیم منسٹر باقی تو پلیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں ان کو تو پھر بھی کچھ مل جاتا تھا عمران خان صاحب کو بھی کچھ بھی نہیں ملنا عمران خان صاحب شریف کی تو انسلٹ کرتے ہیں کہ وہ جو ان کی ویڈیو مشہور ہوئی ہے لیکن عمران خان خود بھی تو یہی کرتے رہے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ صرف بیانیے کی جان گا ہے سوشل میڈیا پر گندہ کرو پیملین کو بھی گندہ کرو اسٹیبلشمنٹ کو بھی کرو اور خود وہ محفوظ بن کے بیٹے ہوئے شیشے کے گھر میں سو لوگوں کو صرف کلیریٹی دی گئی ہے ٹھیک ہی آپ کو پوائنٹ سامنے آگے سوشل میر صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے بات ساری کلیر ہو گئی ہے صاحب آگئی ہم اسے طرف ریپیٹ کر رہے ہیں وہ یہ بات دیکھی ہے انہوں نے صرف یہی نہیں کہا کہ عمران خان چونکہ یہ کہتے رہے ہیں ہم پر ازام لگاتے رہے ہیں اس کا جواب دیتے ہیں بلکہ انہوں نے بار بار یہ کہا کہ عمران خان جھوٹ بولتے رہے ہیں یہ کہا کہ وہ آئین شکری کی ہمیں ترغیب دیتے رہے ہیں یہ کہا کہ قانون سے ہٹ کب وہ چلنا چاہتے ہیں یہ کہا کہ وہ رات کی تاریخی میں کچھ کہتے ہیں صبح آکے کچھ بولتے ہیں انہوں نے عمران کے ایک کریکٹر کو اس کی شخصیت کو بالکل ایک طرح کا کھول کر رکھتی ہے تو یہ ساری صورتی آگی ہے یقیناً ایسی ہے کہ جس کے اثرات آنے والے دنوں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں یہ تو ہم آسانی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ایک بیانیاں اس کا ایک بیانیاں فوج کا بیانیاں صرف فوج کا بیانیاں نہیں ہوا کرتا فوج بیانیاں سے بات نہیں کرتی بلکہ میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا نے کسی ہٹلر کو برداش نہیں کیا اگر ڈیموکریسی میں جان نہیں ہوگی کہ وہ کسی سٹیم رائٹ پوزیشن کو آہ روک سکے تو پھر روکنے کے لیے دوسری قومتیں آگئے آتی ہیں بس اسے زیادہ بھی اوکے رضا رومی صاحب آپ کیا کہیں گے سر جی بالکل میں باقیوں سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ بڑی کلیر ایک واضح صرف بیانیاں کی جنگ نہیں ہے یہ پولیسی اناؤنسمنٹ ہے اور یہ پولیسی جو ہے ملیٹری کی بڑی کلیرلی اب سامنے آ چکی ہے اور ان کو دیوان صاحب نے اور انہوں نے آگے سے ریسپونڈ کیا ہے اور میرے خیال سے کہ یہ امران خان صاحب کی سیاست میں بھی اور پاکستان کی سیاست میں بھی جی شکریہ ٹھیک ہے بہت شکریہ ناسن پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے میرے تمام اہمان سجاد میر صاحب رزارومی صاحب امبر شمسی صاحبہ اور کمر جیما صاحب آپ کی آمد اور آپ کے وقت کا شکریہ اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد